اسی بینک میں ایک آنکھا ہے اسی بینک سے مراد دوسرا بینک ہے دوسری جگہ برانچ بھی دوسری برانچ دوسری بینک بانے درستے ہیں اسی بینک بانے درستے ہیں ایک آنکھا ہے ایک آنکھا ہے ایک آنکھا ہے جکے بینک میں ہمیں دوسرا ہے جی دوسرا سوال ہے کیا کیا انٹرسٹ کی راکم ہم انکم ٹیکس دینے کے لئے ادا کر سکتے ہیں ہاں ضرور ادا کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑے سبینار میں سینکڑا علماء کی موجود کی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انکم ٹیکس میں انٹرسٹ کا پیسہ بانک کر کے دے سکتے ہیں جی ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ مناظم سرکاری مناظم ہے تو ان کو جب تنکھا ملتی ہے تو ٹیکس خود بخود سرکار پیسہ پہلے ہی کار دیتی ہے جی آرکس کیا اس نے یہ نیت کر سکتے ہیں نیت کر سکتے ہیں اور وہ نیت ان کو پہلے کر کے رکھنی ہوگی کہ مجھے جو انٹرسٹ ملے گا وہ انٹرسٹ میری دنکھا میں سے جو انٹرسٹ کاٹا جا رہا ہے وہ وہ والا پیسہ کاٹا جا رہا ہے جو مجھے جو مجھے انٹرسٹ کے دعوی پر ملے گا جو نیت پہلے کر کے رکھیں گے تو درستی ہے جی میں قربائی میں سوال پوچھا ہے کہ سود کی رکھم کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی ایسا ہے پہلی بات یہ ہے کہ سود کی رکھم اپنی ذات پر استعمال کرنا بدترین گناہ سخترین گناہ سخترین اتنا سخترین کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے جو سود کھانا نہیں چھوڑ دے اس لیے اپنی ذات پر استعمال کرنے کا تو ایک ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا اب اس کے بعد بینک کے ایکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ کا پیسہ آ گیا ہے آپشن دو ہیں یا تو وہی پر چھوڑ دیں یا نکال دیں علامہ نے مستمت علامہ نے فیصلہ کیا کہ پیسہ وہاں نہ چھوڑا جائے وہاں سے نکال دیا جائے اب نکالنے کے بعد کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ جو بھی غیر اسلامی ٹیکسز وہ ٹیکسز جو اسلام نے لازم نہیں کیے وہ بلگ نے حکومتوں نے اداروں نے لازم کیے ہیں وہ اسلام کے لازم کردہ ٹیکسز نہیں ہیں ان جگہوں پر یہ پیسہ دے سکتے ہیں اور اگر ایسی کوئی جگہ دیں تو پھر تیسی جگہ اگر خود اس کو سوت کا قرضہ دینا پڑتا ہو انٹرس کا قرضہ دینا پڑتا ہو اس کے ذمہ ہو یا کسی اور کر تو وہاں بھی دے سکتے ہیں اور اگر دیا نہیں تو آخری جگہ ہے پھر غریبوں میں یہ چیز یہ پیسہ تقسیب کر دیں اگر کی ایک سمال ہے کہ سٹاک مارکٹنگ کا کیا حکم ہے سٹاک مارکٹنگ جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے البتہ یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہاں شیئر جہے ہیں وہ کسی شراب کے کمپنی کے نہیں لے سکتے بینک کے نہیں لے سکتے انشورنس کمپنی کے نہیں لے سکتے اور اگر کوئی جائز پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہیں اس کے شیئر لے سکتے ہیں بہت لے سکتے ہیں ایک سوال آیا ہے کہ عرب ممالک میں رائج اسلامی ہیلت انشورنس کا کیا حکم ہے اسلامی ہیلت انشورنس کا تعلق عرب ممالک ہی سے نہیں ہے ساری دنیا سے ہے اس میں بڑی لمبی تحقیقات کے بعد آخر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہیلت انشورنس یا میڈیکل انشورنس ایک طرف سے انشورنس ہے دوسری طرف سے وہ ایک طرف سے ہیلپ ہے تو ہیلپ ہونے کی بنا پر یہ ہیلت انشورنس کرنے کی اجازت ہے خاص طور پر جہاں کبھل سریع ہے وہاں کرا سکتے ہیں وہاں کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے صحیح ادارے صحیح جذبے سے جب سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد خودگرز لوگ اس میں داخل ہو کر کے اس کا استحصال کرنے لگتے ہیں چہارچہ بیڈیکل انشورنس کا بھی یہ معاملہ ہیلت انشورنس کا بھی یہ معاملہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بزنس کے روح سے پیانا شروع کیا ہے بہت سارے پرائیوٹ ہیلت پتاب پیکیجیں دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ کھیشتے ہیں ہیلت کے نام پر تو باہرہاں اگر کوئی آدمی یہ ہیلت انشورنس کراتا ہے اور خدا رہا خاص طور پر ایسی بیماری کے شکار ہوتا ہے جس بیماری میں اس کو ہیلت انشورنس کی بیس پر ایک رقم لینے تو وہ لے سکتے ہیں